سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پلک کریں بل آئیکن کو ہماری جانے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کو اپنے کوکن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں ایک نئی ریسیبی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حضر ہوا ہوں یہ ویڈیو کے دو پارٹ ہیں فرس پارٹ میں میں آپ کو سموسوں کی دو بنانا سکھاؤں گا اور سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ آپ کو سموسے بنانا سکھاؤں گا لیکن ہمیشہ کی طرح اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں شیئر کیجئے گا تینکیو ابھی ہم آپ کو سموسے کی دو بنانا سکھاتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے لیے اجزاء کون کون سے چاہیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے جو میتا میتا ڈھائی کلو ہے اس کے بعد زیرہ ہے یہ حسبے ضرورت ہے آپ جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں پھر اجوائن ہے اجوائن بھی حسبے ضرورت ہے آپ جتنی مرضی ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے ایک پتیلہ لیا ہے اس کے اندر ہم نے آدھا کلو گھی لیا ہے اس کے اندر زیرہ اور اجوائن ڈال کر اسے چولے کے اوپر رکھ دیا جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر ہم اسے اتار لیں گے اب پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کے اندر آٹھ سو گرام کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے آپ اپنی ضرورت کے مطابق پانی اور گھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں ڈھائی کلو میتے کے برابر آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ساری کی ساری اب یہ پانچ منٹ تک ہم اسے پکائیں گے پانی گھی یہ سارا کچھ کے ہمیں گرم چاہیے اس لئے ہمیں نے پکایا ہے اب ہم اسے اتار لیں گے اتارنے کے بعد اسے تھوڑی دیر کے لیے ہم تھنڈا ہونے دیں گے تاکہ اس کے اندر ہمارا ہاتھ لگ سکے اب اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ہے سیرا، اجوائن، گھی اور پانی بس چیزیں ہمیں چار چیزیں اب اس کے اندر ایڈ کی ہیں اب اس کے اندر ایڈ کیا ہے ڈا ہمیں چاہیے موسیقی 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 بیگ لیں گے اس کے اندر رکھیں گے یہ رکھنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم آٹے کو اوپن یا باہر رکھیں گے تو یہ سوک جائے گا اس لئے ہمیں اس سے شاپنگ بیگ کے اندر رکھیں گے تاکہ یہ سوکے نہ اس کے بعد ہم اس کی پیڑے بنائیں گے اور پیل لیں گے روٹیاں یہ اب ہماری ڈور بلکل کمپلیٹ ہو گیا جی اب میں آپ کو نیکس پارٹ کے اندر سموسے بنانا سکھاؤں گا تب تب آپ مجھے اجازت دیجئے میری ویڈیو کو اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ